ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہمیں جینے کے لیے سخ اور خوشی سے جینے کے لیے کتنی سمپتی کی صورت ہے ایک راجہ نے اپنے گھوڑ سوار سے کہا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جتنی بھومی کشیطر کے اوپر سے گزرے گا وہ سارا کشیطر اسے دے دیا جائے گا گھوڑ سوار زیادہ سے زیادہ بھومی کشیطر پانے کے لوگ میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہا جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اور بھومی گرہنٹ کرنے کے اچھا بھی بڑھتی گئی ویسے وہ تیزی سے دوڑتا گیا جب بھی گھوڑا سوست ہوتا تو چابوک سے مار کر وہ پھر تیزی سے بھگاتا تاکہ اور زیادہ کشیطر لے سکے جب وہ بھوک پیاس اور تھکان سے دھوٹنے لگا تب بھی وہ نہیں رکا کیونکہ وہ اور کشیطر کو ہتھیانا چاہتا تھا بھاگتے بھاگتے اس گھوڑ سوار نے بہت سا کشیطر تیہ کر لیا لیکن تب تک وہ اتنا تھک چکا تھا کہ گھوڑے سے گر گیا اس نے اپنے آپ سے پوچھا میں اپنے آپ کو بہت سی بھومی پانے کے لیے اس طرح کیوں دھکیل رہا تھا اب میں مر رہا ہوں اور میرے دفنانے کے لیے کیول تھوڑی سی زمین کی ضرورت ہوگی اور اس کے پران پکھیرو اڑ گئے دوستو کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ اور انیتک دھنگ سے حاصل کرنے کی بھاونا کو لوب کہا گیا ہے دوستو اس پہ باتیں بہت ساری کرنی ہیں کہ کیا ہمیں جینے کے لیے اتنا کچھ چاہیے جیسے اس گھوڑ سوار نے سوچا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو انسان کی سکھی جیون کے لیے کتنے سمپتی کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ اور انیتک دھنگ سے حاصل کرنے کی بھاونا کو لوب کہا گیا ہے اس لوب میں پھنس کر ویقتی صدا دکھی اٹھاتا ہے اپنے روز مرا کی زندگی میں ہم میں سے بہت لوگ اپار دھن سمپتی مکان شکتی پد پوزیشن رتبہ پانے کی ہوڑ میں اپنے آپ پہ بہت بوجھ ڈالتے ہیں بہت تناب لے لیتے ہیں بہت سارا ٹینشن ایکسپ کر لیتے ہیں اس پروسیز میں ہم اپنی صحت اپنے پریوار اور اپنے آس پاس کے قدرتی خوبصورتی کی بھی اپیکشاہ کر دیتے ہیں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر جب ایک دن مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ سچ مچ اتنا کچھ پانے کی ضرورت تھی ہی نہیں لیکن تب تک ہم جو کچھ کھوڑ چکے ہوتے ہیں اسے واپس نہیں پاسکتے دوستو ایک خوشحال زندگی جینے کیلئے ہمیں کتنے دھن دولت کی ضرورت ہے اس بات پر سوچئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا جیون کیول دھن دولت شکتی گرہن یا پوزیشن پانا ہی ہے جیون دھن دولت شکتی گرہن اور پوزیشن پانا ہی نہیں ہے جیون اس لیے بھی نہیں ہے کہ آدمی کیول کام اور کام ہی کرتا رہے کرم ضروری ہے جہاں تک اس سے ہمارے جیون بیتانے کا سمبند ہے لیکن ساتھ ہی زندگی کے خوبصورتی کا سخ بھی لیتا رہے جیون میں کرم کریڑا پریوار اور نیزی سمیہ میں سنتولن بنائے رکھنے میں سخ ہے اپار دھن دولت پانے کی ہور میں سچی خوشیاں نہیں ملتی دھن دولت اس سنسار میں نیتک جیون جینے کا سادھن ہے سادھے نہیں ذریعہ ہے منزل نہیں ہمارے کئی فلوسفوس نے کہا ہے کہ لوب نہ کرو کیونکہ یہ لوب ہی سبھی برائیوں کی جڑ ہے انسان ہمیشہ ہی سونے کے مرگ کے پیچھے دوڑتا رہا ہے اور شاید آگے بھی دوڑتا رہے گا اس دوڑ کے جڑ میں لوب چھپا ہے لوب پریرط کام لوب پریرط موح لوب پریرط کرود ہمیں غلط کرموں کی اور پریرط کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوب ہماری کئی برائیوں کی جڑ ہے ان باتوں میں سوچئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دھن دولت سے آج تک انسان کبھی ترکت یا سمادھانی نہیں ہوا جتنا دھن بڑھتا ہے جن تائیں بھی اتنی بڑھتی ہیں ہم سب ایک حد تک اور ایک عمر تک ہی ان چیزوں کا اور ان سکھوں کا اپبھوک کر سکتے ہیں نہ زیادہ کھا سکتے ہیں نہ زیادہ پہن سکتے ہیں ایک سمیہ میں ایک ہی مکان میں یا ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہیں یہی لوب ہماری کمزوری ہے اسی کے وش میں آ کر ہم زیادہ سے زیادہ دھن اور بھونی کی چاہ میں بھٹکتے رہتے ہیں دوستو ایک خوشی بھری زندگی جینے کے لیے ہمیں کتنے دھن کی ضرورت ہے ان باتوں میں سوچئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کہتے ہیں کہ لوب سے بدھی چلائے مان ہو جاتی ہے لوب ہی ترشنا کو بڑھاتا ہے اور ترشنا سے دکھی ہوا منش کشت پاتا ہے دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں چوری، ڈکیتی، چور بزاری، تھگی، لوٹ مار، حتیہ، رشوت سب ہی اسی لوب سے پریدت ہیں ان میں سے کچھ غلط کاموں میں کیول لوب ہی کارن ہوتا ہے تو اوروں میں لوب کے ساتھ اور دوش بھی کارن ہوتے ہیں ایک مہان کبھی نے شیلندر نے ایک گانہ لکھا حضرت راج کپور کی فلم میں جس دیش میں گنگا بہتی ہمیں جس میں مکیش گاتے ہیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہم کو تھوڑے میں گزارہ ہوتا ہے انسان چاہے تو جو ہے اس میں گزارہ کر سکتا ہے خوشی سے رہ سکتا ہے زیادہ علالچ زیادہ دکھ زیادہ پریشانیاں زیادہ کشت اسی لیے شیلندر کا بھگانہ راج کپور کی فلم کا زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہم کو تھوڑے میں گزارہ ہوتا ہے دوستو لوب کی بھاؤنا ہمیں اتی کی اور لے جاتی ہے اور اتی ہمیشہ بری ہونے سے ورجت کہی جاتی ہے جب تک بدھتی ساتھوک نہیں ہوگی سچے مند سے نہیں ہوگی دل کی گہرائیوں سے نہیں ہوگی ویویک پورن نہیں ہوگی زمیر سے بندھی نہیں ہوگی تب تک ہم اپنے من پہ وجہ حاصل نہیں کر سکتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ویقتی کا مولیت کیا ہے ایک راجہ نے ایک سہوکار کو بلوایا اور پوچھا کیا تم ہر وستو کا مول آنکھ سکتے ہو سہوکار نے کہا وستو سامنے ہو تو میں بتاؤں راجہ کا لڑکا سامنے بیٹھا تھا راجہ نے اس کی اور سنکیت کر کہا اس کا مول بتاؤ سہوکار سوش میں پڑ گیا اس کے لئے ویقتی کی پرخ کا یہ پہلا موقع تھا اور یہ سادھارن ویقتی تو تھا نہیں راج کمار تھا وہ ایک مہنے کی محلت لے کر اپنے گھر چلا گیا اس نے ایک بزرگ سہوکار کے پاس جا کر سلاح لی اس نے فوراں ایک اپائے بتا دیا نیت سمیہ پہ سہوکار دربار میں پہنچا راجہ نے پوچھا میرے سوال کے بارے میں سوچا سہوکار نے کہا آپ راج کمار کو میرے سامنے کھڑا کیجئے راج کمار آیا سہوکار بولا دام تو میں ٹھیک ٹھاک بتا دوں گا پر آپ بھرا تو نہیں مانیں گے سہوکار نے راج کمار کا ماتھا چھو کر یہ کہا مہاراج ماتھے کے لکھے کا تو کوئی مولے نہیں ہو سکتا ویسے راج کمار دو آنے پرتی دن کا مزدور ہے راجہ سہوکار کی سپشت وادتہ سے پربھاویت ہو گیا دوستو وقتی کا مولیا کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تھے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سچا دھن کیا ہے کاشی کے کسی گاؤں میں ایک پندت جی رہتے تھے وہ وہیں ایک پارشالے میں پڑھاتے تھے ایک بار کاشی کے ایک آشرم کے مہنت اس گاؤں میں آئے رات کو وہ پندت جی کے گھر ٹھہرے ان کی سادگی اور مہمان نوازی سے مہنت بہت پربھاوت ہوئے لیکن انہوں نے بھانپ لیا کہ پندت جی کی آرثیک حالت ٹھیک نہیں ہے جادے سمیں مہنت نے کہا پندت جی ایک آدشی کے دن آپ کاشی ضرور آئے اس دن آپ کو ایک بہامنتر دوں گا جس سے آپ کی کائیہ بدل جائے گی ایک آدشی کے دن پندت جی مہنت کے آشرم گئے مہنت نے ان کا سواگت ستکار کیا صبح دونوں نے گنگا میں سنان کیا پوجہ پارٹ کے بعد مہنت نے پندت جی کو سونے کی ایک مہر دیتے ہو کہا آپ جیسے کرمت پندت تنگی میں رہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں آپ کو یہ مہر دے رہا ہوں یہی مہامنتر ہے اسے بیچ کر آپ اپنا کشت کرپیہ دور کر لیں پندت جی نے سونے کی مہر کو الٹا پلٹا دے گا اور پھر پندت جی نے کیا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی اور ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو پوجہ پارٹ کے بعد مہنت نے پندت جی کو سونے کی ایک مہر دیتے ہو کہا آپ جیسے کرمت پندت تنگی میں رہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں آپ کو یہ مہر دے رہا ہوں یہی مہامنتر ہے اسے بیچ کر آپ اپنا کشت دور کر لیں پندت تنگی میں پندت جی نے سوامی جی سوامی جی اسے مہر دیتے ہو مہر دیتے ہو میں ہوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے ڈل کی گہرائیوں سے دوستو پوجہ پارٹ کے بعد مہنت نے پندت جی کو سونے کی ایک مہر دیتے ہو کہا آپ جیسے کرمت پندت تنگی میں رہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں آپ کو یہ مہر دے رہا ہوں یہی مہامنتر ہے اسے بیچ کر آپ اپنا کشت دور کر لیں پندت جی نے سونے کی مہر کو گھوڑ سے دیکھا اور پھر گنگا میں پھینک دیا یہ دیکھ کر مہنت کو آشچرہ ہوا گصہ بھی آیا لیکن شاند بھاو سے انہوں نے کہا یہ یہ آپ نے کیا کیا پندت جی اگر آپ کو اسے نہیں لینا تھا تو آپ واپس لوٹا دیتے پندت جی بولے سوامی جی آپ پروچن میں کہتے ہیں کہ منشہ کو مہ مہ اور کروڑ سے دور رہنا چاہیے میں بھی بچوں کو یہی شکشہ دیتا ہوں کہ وہ نربھے ہو کر اپنا کرم کرے یہ مہر نہ آپ کے کام کی تھی اور نہ ہمارے اس لیے اسے گنگا میں پھینک دیا رہی میری آرثک صدی کی بات تو میں اسی میں پرسند ہوں دن بھر میں بچوں کو جو کچھ سکھاتا ہوں اس سے میرا من پرفلت رہتا ہے دھن پا کر تو میں نہ آرام سے سو سکتا اور نہیں بچوں کو مارک درشن دے سکتا تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھ وانی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو سیٹھ نے اپنی بہو سے پوچھا بہو تم نے بکشو سے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں بانسی کھانا کھا رہا ہوں یہ بھوجن تو ابھی تازہ تازہ بنا ہے تم نے میرا بہو بڑی ونمدتہ سے بولی بابو جی میں آپ کا اپمان نہیں کیا ہے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے سیٹھ کو بہو کی بات سمجھ میں نہیں آئی اس نے کہا اس میں کیا سچ ہے بہو نے کہا کھانا تو آج ہی کبنا ہے لیکن آپ کے پاس جو دھن دولت ہے وہ پوروجوں کی کمائی ہے پوروجوں کے پنے پرطاب سے آج ہم دولت مند ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے دھن کا ایک آنش بھی کسی اسحای یا ضرورت مندوں کے لیے خرچ کیا ہو آپ نے ایک پیسہ بھی کسی دھارمک کارے میں خرچ تو باسی ہی کہلائے گا اسی لیے میں نے بکشو سے کہہ دیا کہ آپ باسی کھا رہے ہیں بہو کی بات انہیں سمجھ میں آگی انہوں نے اپنی بہو سے ایک شما مانگی اور کہا بہو تم میری بات کا برامت ماننا تم نے صحیح کہا تھا کہ میں بانسی کھا رہا ہوں اس دن سے سیٹ کے ویوار میں بدلاو آ گیا اور وہ پروپکاری سیٹ بن گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچفانی دوستو بغداد کے خلیفہ رشید اپنے نیائے پریتہ کے لیے پرسد تھے ایک بار ان کے بیٹے سے کسی درباری نے درویوار کر دیا بیٹے نے خلیفہ سے اس کی شکایت کی اور اس درباری کو کڑی سے کڑی سزا دینے کو کہا خلیفہ نے شان تھو کر اپنے بیٹے کی بات سنی اور کہا کہ وہ اس بارے میں کل کوئی فیصلہ ضرور کریں گے اگلے دن خلیفہ نے ساری گھٹنا اپنے درباریوں کو بتائی اور یہ پوچھا کی اسے کیا سزا دی جائے ہر کسی نے یہی دور آیا کہ اس درباری کو ایسا دنڈ دیا جائے کہ اسے زندگی بھر کے لیے سبق ملے خلیفہ نے اپنے بیٹے کو بلایا سب اتصبتہ سے انتظار کرنے لگے کہ آخر خلیفہ کیا سزا سناتے ہیں خلیفہ نے بیٹے سے کہا میں اسے سب سے سخت سزا دینا چاہتا ہوں سزا یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو اگر اسے کوئی اور سزا ملے گی تو وہ سزا بھگت لے گا اور اپنی غلطی کو بھول جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پھر دو رائے لیکن معافی دینے سے وہ پشتاوے کی آگ میں جلتا رہے گا اسے اپنی غلطی یاد رہے گی اور وہ اسے دو رانے سے پہلے کئی بار سوچے گا خلیفہ کے بیٹے نے درباری کو معاف کر دیا درباری شرمندہ ہو گیا بعد میں اپنے ویہوار سے وہ سب کا بریے بن گیا کسی کو معاف کرنا یہ اس کے لیے سب سے سخت سزا بھی ہو سکتی ہے دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک بار گوتم بدھ سے ان کے ایک شش نے پرشن کیا سرش سادھک کے کیا لکشن ہے گوتم بدھ نے کہا سادھک چار ترکے ہوتے ہیں ایک وہ جو شاستر پڑھتے ہیں پرنت اسے جیون میں نہیں اتارتے دوسرے وہ جو شاستر گیانی نہ ہو کر بھی جیون میں سدھانت کا ساک شاعت کار کرتے ہیں ترسرے وہ جو شاستر گیان بھی پراب کرتے ہیں اور ستیا کا انوبھا بھی چوتھے وہ ہیں جو نہ تو شاستر کا بھی آج ستیا کا آچر نہیں اب یہ تم پہ نربھر کرتا ہے کہ تم ان میں سے کسی سریشت مانتے ہو اسی لئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب راتری شب بخ خیر